بجلی کا بل بھلنا ہے اور کپلوں کے لیے لیسز بغیرہ لینی ہے سن بلوک میں نے لگایا ہے اس وقت سے مجھے پسینہ آ رہا ہے تو چلو چلتے ہیں تو گائز یہاں پہ میں لے رہی ہوں لیسز لیسز یہاں پہ ان کے پاس اتی کوئی خاص نہیں تھی بس مجھے ایک دو سمپل سی ملی تو وہ میں نے لے لی پھر اس کے بعد نیکس ڈی ہو گیا ہے میں نے کچھ شوٹ نہیں کیا ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں سنڈے بزار کچھ چیزیں لینی ہے اس کے لیے اور میں بلال سلیمان حادیہ ہم لوگ پھیجا رہے ہیں مجھے نڈے بزار کچھیک آیا کہ رہے ہیں چلو сильно مشاول کہ percent موسیقا موسیقا моя ریسStudر میں نے یہاں میں ویڈ کر ایکھائی کیسے شما فکرا میں اکتنے کو میاں سے خان دے کھانا کر رہا ہوں یہ تو moment databکہ ہوئی اس وقت گ porch یہ یعنی پیجے کو ایک صورہ میاں منتوں مباری بندی کو کھیلتیوں کسی کسی اچھی جگہ سے اکتنے کے لئے سرکنے میں صورات سے بہتار کر اکتن ایک چیئے بندی کے لئے ایک چینل میں سارا سی کے ولاغ میں تو آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور یہ ولاغ جو ہے یہ تین چار دن سے کٹھا چل رہا کیا ہے کہ میں کچھ شوٹ ہی نہیں کر پاتی ہوں تو پھر میں نے کہا چھوٹے چھوٹے کلپ لے کر ایک ہی دفعہ ان کو جو ہے وہ میں کمبائن کر کے تو ایک ولاغ بنا دوں گی تو ابھی جو ہے وہ اٹھے تھے ہم لوگ بچوں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور میں نے صفائی وغیرہ کی اور ابھی میں بیٹھے ہوئی تھی اصل میں جو ہے نا میں نے سنڈے کو میں جو کٹنز لے کر آئی تھی نا تو وہ لگانے ہیں کیونکہ جب سے ہم اس گھر میں شیفٹ ہوئے ہیں میں نے کوئی بھی ابھی تک پروپر سیٹنگ کی نہیں ہے یہ کبرٹ بھی ابھی تک یہی پڑھی ہوئی ہے اور جو ہے اب کٹن لگانے کے لیے ہمیں چاہیے ریلنگ تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ جا کے کہ میں جو ہے نا وہ ریلنگ لے ہوں اور اس کو لگا دیتے ہیں اور روم کی تھوڑی بہت لک چینج کر دیتے ہیں اور نیچے بھی تھوڑا بہت سمان جو میں لے کر آئی تھی وہ بھی جو ہے رکھ دیا ہے تو چلیں ساتھ میں بنے رہیں لے کر آتے ہیں ریلنگ اور چلتے ہیں بس قائز پھر یہ کچھ میں نے ناشتے کا سمان لیا ہے اور ابھی ہم لوگ چاہ رہے ہیں واپس جو ہے ابھی میں نے لینی ہے صرف اور صرف ریلنگ جس کام کے لیے ہم آئی تھے وہ کہنا رہ گیا ہے وہ بھی کر رہے ہیں ڈرائنگ روم کو میں نے جو ہے وہ اس طریقے سے چینج کر دیا ہے پہلے یہ ٹیبل آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہاں پر تھی یہاں کے لئے میں نے نئی ٹیبل لگا کے اور LCD کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے یہ اس کے اوپر بیلے لگی نہیں ہے اور صوفے ایزٹیز پڑے ہوئے ہیں کیونکہ جو انا صوفہ آتے نہیں ہیں فیصلے تو سینٹر میں یہ ٹیبل رکھ دیا ہے تو یہ تھی چھوٹی سی چینجی آف دس روم اور کچن میں جو ہے وہ میں یہ لے کر آئی ہوں نیا سٹینڈ برطنوں کا کیونکہ برطن لکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو اس وجہ سے پھر یہ برطن کا سٹینڈ میں نے لیا ہے اور یہ ایک یہ میں نے ککر لیا اچھا گائز جو کل ہم لوگ سنڈے بزار گئے تھے تو وہاں سے میں نے ایک یہ رائس ککر لیا تھا اس میں ویسے رائس تو جو ہے نا وہ بہت کم بنیں گے میں نے یہ رائس کے لئے نہیں لیا یہ میں نے اور چیزیں بنانے کے لئے لیا ہے اس میں لائک آپ سٹین وغیرہ دیکھ کے چیزیں بنا سکتے ہو ایک یہ میں نے لیا ہے اور سیکنڈ چیز میں نے لی ہے یہ سینڈوچ میکر کیونکہ پرانا والا بچوں نے توڑ دیا تھا تو بچے جو ہیں وہ سینڈوچ کھاتے ہیں تو میں نے آج اس میں بنائے بھی ہیں تو بہت زیادہ مزے کے بنے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے یہ لی تھی یہ سٹینڈ لیا تھا اور کٹنز لیا تھے اور اوپر کا بھی ہم لوگوں نے آل موسٹ کر لیا ہے اس کو بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ای ہوپ آپ لوگ اچھی لگی ہوگی میری یہ چھوٹی سی سی سٹینگ اور تین دن سے میں انہی کپڑوں کے اندر ہوں کپڑے بھی میں نے واش کرنے کیا ہے کیا ہے کہ لائٹ اتنی جاتی ہے گائز اتنی جاتی ہے آپ لوگ کی سوچ ہے تو لائٹ تو ملتی ہی نہیں ہے یہ لوگ اتنے اتنے بھیجھتے ہیں توبہ اب یقین جانے کہ میری پریچ خراب ہے میرے دو تین چیزیں ایسی ہیں جو خراب ہوئی میں چلتی نہیں ہے لیکن میرے آئے گھر کا بل جو ہے وہ آٹھ ہزار میچے کے پورسنگ آیا ہے اور چارز ہزار اوپر کا آیا ہے جس میں بل سے تین ہزار ہے باقی سارا ٹیکس ہے تو کیسی کے آفیس میں گئی تھی کہ بھئی اسکیوز می کہ پلیز یہ آپ بل کم کریں یہ ٹیکس ہے فضول ہے فیول ایجسمنٹ آپ لوگ لے رہے ہو عوام سے کیوں لے رہے ہو فیول ایجسمنٹ حکومت دے نا یونی فارم کے پیسے حکومت دے عوام کی بچاری دے تو جب میں نے ان سے کہا تو انہوں نے گلا کہ یہ بات آپ جا کے شہباز شریف صاحب کو بولے تو اب شہباز شریف کو ہم کہاں ڈھونڈے چلیں جی اللہ کو ریکھ ہی رائے بنے رہے ساتھ میں وہ اوپر سے بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیں جی یہ رہا اوپر کا روم لائٹس میں لے کر آئی تھی یہ ایسے ہی تو یہ سمیہ نے کیا کیا ان کو کٹنز پہ لگا دیا بولی ماما یہاں زیادہ اچھی لگیں گی تو میں نے کہا اوکے فائن بچوں کو جیسے اچھا لگے ویسے کرنا چاہیے تو بس پھر یہ کٹنز پہ ہم لوگوں نے لائٹس لگائی ہیں اور کٹنز لگا دی ہیں گائز ایک آپ کو بات بتاؤ پردے تھوڑے چھوٹے اور بڑے ہیں دونوں پردوں میں فرق ہے برحال یہ سٹینڈ ہے اس پہ میرا میک اپ پڑا ہوگا ہے جو کہ میں لگاتی ہرگز بھی نہیں ہوں پھلال جوب پہ جاؤں گی دن آئی ویل سٹارٹ اگین تو یہ جو ہے بتا رہی ہوں میں اس لئے وائس آور پر میں اس لئے دے رہی ہوں کیونکہ پیچھے جو ہے نا لائب ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میں شور ہوتا ہے اور یہ تھوڑے سے میں نے کچھ ڈیکوریشنز بھی لیے تھے یہ ریک پہ رکھنے کے لئے تو یہ میرے پیارے ہزبنڈ شوہر کی پچھر سمیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے درجات بلند کریں آمین سمامین تو گائیس بس یہ چھوٹی سی ایک چینجنگ تھی جو میں نے کی تھی خالی کٹنز لگانے تھے کیونکہ صبح پر جب ہم سوتے تھے تو بہت زیادہ دھوپ آتی تھی اور یہ باہر جو ہے چار پار پڑی بھی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی تھی اور یہ چیرز رکھے میں ہے نیٹ کلین ساف اور یہ سیڑیاں تو گائیس یہ تھی ایک چھوٹی سی چینجنگ جو میں نے کی ہے آئی ہوپ آپ لوگ اچھی لگی ہوگی اور بس گائیس انسان جو ہے وہ ایفرٹ لے سکتا ہے اور جو بھی کرنا ہے کرنا تو باقی ذات نے ہے لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے ایک تو جب میں ویڈیو شوٹ کرتی ہوں تبھی یہ پیچھے سے کوئی کبار والا کوئی بائک والا ایسے گزر جاتے ہیں برحل اور میں بائی دوئے میں رات کو ویڈیو کا اینڈ کرنا بھول گئی تھی تو اسی لیے میں جو ہے ابھی اس کا اینڈ کر رہی ہوں تو ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا ڈونٹ فرگیٹ سبسکرائب می چینل اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اچھی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دیں 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 مجھے دیں